اور سب سے پہلے آپ کو ورائی راست لے چلتے ہیں نیجی ہوتل میں وفاقی وزیر سردار آیاز صادق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں صادق رفیق صاحب کی بات کے بعد گفتگو کے بعد میں بنا ہی بات کروں تو بہتر ہے میں نے کچھ پانی پیا کہتے ہیں کہ جب انسان کا خون تیز چلنا شروع ہو جائے ایسی باتیں سننے کے بعد تو لمبی سانس لینی چاہیے پانی پینا چاہیے اور درود شریف پڑنا چاہیے کیونکہ میرے سینے میں بہت ایسی چیزیں دفن ہیں جو کہ اگر بتا دوں گا تو شاید اپنے آپ کو نقصان کروں گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے فائدے میں نہیں مگر ان میں سے بہت سی چیزیں بہت تکلیف دیں ہیں یہ جو پشلی حکومت کا سفر شروع ہوا یہ بائیس اکیس سال پہلے جو کہتے ہیں وہ نہیں شروع ہوا یہ اصل سفر شروع ہوا تھا دو ہزار ستارہ کے آخری چند ماہ میں جب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف جماعت اسلامی ان کے دوست جی ڈی اے ان کے دوست آ کے مجھے وقت بتاتے تھے کہ کتنے بجے کس نے ان کو کہاں پہ بلا کے یہ کہا کہ اپنی جماعت چھوڑ لو اور اس جماعت کو جوین کرو کیونکہ اگلی حکومت ان کی ہے وہ سفر تھا جس کی بنیاد اصل رکھی جا رہی تھی عمران خان کو لانے کے لیے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے اور وہ سیلیکشن تب ہی شروع ہو گئی تھی الیکٹبلز کو توڑو وہ آتے تھے شروع شروع میں مجبور ہوتے تھے پھر دباؤ میں آ جاتے تھے اپنی بیبسی بھی ظاہر کرتے تھے مگر وہ ایک بہت ہی تکلیف دے سفر تھا اور اس سفر کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ خواجہ آسف صاحب سے بہتر شاید کوئی نہ بتا سکے کیونکہ تقریباً روز وہ ایک میٹنگ لیتے ہیں معیشت کے اوپر عساق دار صاحب کا اپنا ایک رول ہے مگر وہ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے بچا سکے جو پشلی حکومت کر کے گئی میں مثال دیتا ہوں تین ہزار عرب کا کرزہ انیس سو سنتالس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان نے لیا اور دو ہزار اٹھارہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور دس اپریل دو ہزار بائیس تک جو تالس مہینے میں انہوں نے اس تیس ہزار عرب کے کرزے کو ساٹھ ہزار عرب کر دیا دگنا کر دیا جو اکہتر بہتر سالوں میں تھا جو کہ انہوں نے صرف پونے چار سال میں لیا اسی طرح پاور کا جو سرکولر ڈیٹ تھا گیانہ سو عرب سے شاید دو اشاریہ چار ٹریلین پہ پہنچ گیا گیس کا تین سو سے عرب سے ایک اشاریہ چار ٹریلین پہنچ گیا اور چوتالس مہینے میں چونکہ جو وزارت کا کلمدان میرے پاس ہے سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں عمران خان جمہوریت کی سرکلائن کو کروس نہ کریں وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیقی سیاسی بخالفین پر تنقید کہتے ہیں کہ عمران خان دوسروں کو چور کہیں گے تو انہیں بھی کوئی صادق نہیں کہے گا عمران خان ملک کو دیوالیا ہونے کے قریب چھوڑ گئے ہیں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو ملک کر ملک کا سوچنا ہوگا بلکل دیوالیا پن کے کنارے پہ چھوڑ گیا عمران خان نعرے لگایا کرتا تھا اور کھوکھلے نعرے تھے سارے اور لانے والوں کو بھی پتا تھا یہ کھوکھلا آدمی ہے نیا پاکستان بنانے چلے تھے جی آپ آپ کا کیا کام آپ نیا پاکستان بنائیں پاکستان کدھر جائے گا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کیا آپ نے کرنا تھا ہم نے کرنا تھا جو لوگوں کے اندر رہتے ہیں فیصلے کوئی اور کرنا تھا کبھی آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج بدلے گئے ہلکے توڑے گئے ہماری قیادتوں کو اور ہمیں چور بنا کے پیش کیا گیا ہم اپنے گھر چھوڑا ہے پار ہم حاجر ہو کے آئے سب کو چھوڑا ہے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے یا آکے ہاتھوں پاؤنگوں سے کام کرنا پڑا ہم غدار ہو سکتے اور افسوس ہے اور توفہ عمران خان تمہارے اوپر توفہ تم پہ کہ جو بات نہیں ہے نواز شریف کو سمجھ آگئی جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آگئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی چلو تم نے ایک بار واردات کر لی ایک بار تو سبوں نے واردات کی تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو اور ابھی آپ کو بتائیں سرکاری آٹے کی طلب میں غیر معمول اضافہ متعدد فلور ملز مالکان کا نیجی گرائنڈنگ بند کرنے کا فیصلہ مافیا روزانہ ہزاروں تھیلے کے پی سمگل کرنے لگا رنگے ہاتھوں پکڑ جانے والے گروہ نے محکمہ خوراق کے خلاف انٹی کرپشن میں درخواست دی چند بات سر سیاسی افراد اور فلور ملز مالکان کے سمگلنگ میں مبینہ ملبس ہونے کی بھی تحقیقات چاہ رہی تفصیل آج جانیں گے امنان اکپر سے امنان اپڈیٹ کیجئے گا آج بے کوئی پنجاب کی گندم آتا مارکید بے کابو ہو گئی ہے جس میں پنجاب میں نیجی گندم کی فی قیمت چار ہزار چار سو پچاس روپے تک جا پہنچ گیا ہے اسی طرح پندہ کلو کا نیجی آٹا تھیلہ آٹھارہ سو پنجار پچاس روپے سے انیس روپے تک فروب سونے لگا ہے جس میں نیجی آٹا مہنگا ہونے سرچاری آٹا کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے اس وارے سے نیجی گندم کی بلند ہوئی قیمتوں نے فلور ملز کے لیے آٹے کی تیاری کو مشکلت بنا دیا ہے جس میں بعض ملز کا نیجی گندم آٹا جو ہے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وارے سے نیجی گندم کی قیمت چار ہزار تین سو پچاس روپے ہے اسلام آباد میں چار ہزار چار سو پچاس روپے جبکہ رحیم یار خان میں چار ہزار دو سو اسی روپے ہے اس وارے سے اوپر معاقب میں نیجی گندم کے زخائر میں کمی اور سندھ میں فلور ملز کو کم سرکاری کوٹا ملنے سے پنجاب متاثر ہو رہا ہے پنجاب میں سرکاری آٹے کو ریفائن کرنے آفیانٹی روزانہ ہزاروں تھیلے خیبر پہتو خان سمزل کر رہا ہے اس وارے سے پشاور کے لیے لہور سے آٹا تھیلہ خیداری کا نرخ جو ہے چوبیس روپے ہو گیا ہے جس میں باسر معافیہ محکمہ خورا کے بلیک میل کرنے لگا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے سب سے بڑے گروہ نے محکمہ خورا کے حلاف انٹیک ایکشن میں درہاز دے دیئے جبکہ حیبر پاکتو خان سے تعلیم پر اکنے والے چند بہت سیاسی افراد اور فلوروی محکم کی سمغلنگ میں موینہ منوش ہونے کی تحقیقات بھی جاری ہو گئی ہیں بہت شکریہ امیران آپ کا مہنگائی سے ستا آیا وام کیلئی روز نیا امتحان غلہ منڈی میں گندوں کی قیمت چار ہزار تین سو روپے مند سے تجاوز کر گئی مارکٹ میں پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ ستنا سو بیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ کیا ایک کلو آٹا ایک سو پنزہ روپے تک فروک ہونے لگا چکی کا آٹا ایک سو پینتیس روپے تک بکنے لگا تفصیلات جانیں گے نوائن دالاہور نیوز عبدالقادر سے عبدالقادر آگا کیجئے گا آج بلکل سستہ آٹا جو ہے وہ شہریوں کے لیے حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مارکٹ میں جو پرائیویٹ گندم کا آٹا ہے وہ مسلسل مہنگا ہو رہا ہے چکی آٹا جو ہے ایک سو تیس روپے فی کلو سے بڑھا کر ایک سو پینتیس روپے فی کلو کر دیا گیا اسی طرح جو گندم فلور میلز کی پرائیویٹ گندم کا آٹا ہے وہ بھی جو ہے پاندرہ کلو کا تھیلہ سترہ سو بیس کا کر دیا یعنی کہ ایک سو پاندرہ روپے فی کلو تک مارکٹ میں اس وقت فروک کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے انہی سے بات کریں کہ آپ بتائے گا پاندرہ کلو کا بھی آٹا تھیلہ ہو چکا ہے مہنگا ہو چکا ہے لیکن وہ لینے جائیں تو ملتا نہیں ہے دن تو تڑھانا پڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک لین لگی جب ہم جاتے ہیں نا تو ہم آج بار یہ آتی ہے تو آٹا ختم ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ چکی کا آٹا کھا لیں تو جب بھی میں آ رہا ہوں چوتھی دفعہ ہوں تو پہلے سول پہتا ہے پھر ایک سو دس ہوا پھر ایک سو بیس ہوا پھر ایک سو تیس ہوا آج میں لینے آئے ہوں دس دنوں کے بعد ایک سو پینٹیز پر کلو ہو گیا آج بلکل آپ نے جو ہے صارف کی گفتگوزنین کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو رہا ہے اور جو سرکاری سکیم کا آٹا ہے وہ لائنوں میں لگنے کے بعد بھی نہیں ملتا ہے مارکیٹ میں جو کھلا آٹا ہے وہ ایک سو پندرہ روپے فی کلو اور چکی آٹا جو ہے ایک سو پینٹیس روپے فی کلو میں بروک کیا جا ہے شکریہ عبدالقادر مہنگائی اتنی ہے کہ چکن کے بعد سبزیاں بھی مہنگی ہو گئیں سبزوں کی خریداری بھی عوام کے لیے بھوچ پن گئیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ تھم سکا انتظام میں سرکاری نرکنامے پر عمل درامت کرانے میں بھی مسلسل ناکام دکھائی دے رہی ہے سبزیاں اور پھل خریداری مشکل مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے من مانے دام وصول کیا جانے لگے پیاز دو سو روپے فی کلو کی بجائے دو سو تیسو روپے فی کلو میں فروک دو رہا ہے ٹماتر کی سرکاری قیمت پینسٹھ روپے کلو مکرر تاہم درجہ اول ٹماتر ایک سو روپے فی کلو بھیچے جا رہے ہیں لیسن چائنہ چار سو روپے ادرک چار سو اسی روپے فی کلو ہے فارمی ٹینڈے اور آلو ساٹھ روپے میتھی ستو روپے فی کلو فروک دو رہی ہے کریلے ایک سو پچاس روپے شملا مرچ ایک سو روپے اور مٹر ایک سو دس روپے فی کلو ہیں گاجر چائنہ ایک سو چالیس روپے فی کلو مل رہی ہے ترکاری ریٹ لس میں چار پھل مہنگے کر دیا گئے ہیں اوپن مارکٹ میں سیپ کالا کلو تین سو چالیس روپے خجور ایرانی چار سو دس روپے فی کلو مل رہی ہے کیلے درجہ اول ایک سو چالیس روپے فی درجن ہیں انتظامیہ سرکاری ریٹ لس پر عمل درامت کرانے میں مستلسل ناکام ہے جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا دہرہ بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے کیامرامین محمد شہباز کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز صبح وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی این اے ایک سو پچیس کی یو سی ساٹھ میں آمد ڈاکٹر یاسمین راشد نے گھر گھر جا کر صحت سہولت کارٹ کی معلومات تھی اور عمران خان کا پیغام بھی دیا تفصیل آج جانے کے لیاقت علی سے لیاقت اپڈیٹ کیجئے گا اگر بھی کچھ سبائی کے لئے صحت اور پی ٹی ایٹس انٹر پر جہاں کی صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج اپنے ہزکار کی یونین کونسٹر ساٹھ کا جو ہے وہ بیزر کیا اور وہاں پر ہڑا لاکہ نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اس موقع پر انہوں نے پاکٹر تفصیل کی اور کہا کہ ہر گلی محلے میں کھر گھر جا کر عمران خان کا پیغام دے رہے ہیں شہریوں میں صحت سلطہ اور سمسلگ ازاہی بھی پاکٹر کے ذریعے دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کا رسپانس دے کر بہت سوشی ہو رہی ہے اور اب انہوں نے پاکٹرانی عوام کو ازادی کی دنگی کینے کا پیغام دیا پاکٹرانی عوام اپنے حقوق کے لیے دیدار ہو چکی ہے انہوں نے مشکل وقت میں عوام کو پنہان نہیں چھوڑیں گے اور وفاقی رومی نے صحت سوڑکار جیسے عوامی منصوبے پند کرنے کی مذہوب کوشش دید ہے بہت شکریہ لیاکت پٹا فٹ کے بعد آپ کے بتائیں الڈی اے سٹی یہ نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبہ الڈی اے گورننگ باڈی نے اپارٹمنٹس منصوبے میں اضافی لاغت کی منظوری دے دی ایک اپارٹمنٹ کی قیمت پینٹالیس لاکھ ایک ہزار سات سو چودہ روپے ہو گئی پی سی وان کے مطابق ایک اپارٹمنٹ کی قیمت ستائیس لاکھ روپے تھی تفصیلات جانیں گے زین الابدین سے زین آگا کیجے گا الڈی اے سٹی میں جو نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا منصوبہ بنایا گیا تھا اپرات زر کی وجہ سے اور جو سیاسی ادم اس سے کام آیا اس کی وجہ سے جو تعمیراتی کام بند رہا اس کے سبب اس اپارٹمنٹ کی قیمت میں خوش حربہ اضافہ ہو چکا ہے اور جو ورکنگ پیپر پیش کیا گیا اس میں الڈی اے گورننگ باڈی کی جان اپارٹمنٹ کی قیمت میں اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور جو میٹنگ منٹ چاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق اب ایک اپارٹمنٹ کی قیمت پنتالیس لاکھ ایک ہزار ساتھ سو چودہ روپے تک جا پہنچی ہے اس سے قبل یہ جو قیمت تھی یہ ستائیس لاکھ روپے تھی اور جو میٹنگ منٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق بتیس اپارٹمنٹ پر ایک بلوگ کا تخمینا سات کروڑ انیس لاکھ سترہ ہزار روپے تھا جو اب بتیس اپارٹمنٹ پر مجھسی بلوگ چودہ کروڑ چالیس لاکھ روپے تک جا پہنچا ہے اسی طرح ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبے میں چھے سو پچاس مربع فٹ کے یہ چار ہزار اپارٹمنٹ کی تعمیر کی جانی تھی جس کی تعمیر کا تخمینا نو ارب اکانوے کروڑ پر لگایا گیا تھا اب جو ایل ڈی اے گولنگ بولی کی جانب سے مندوری دی گئی ہے اس کے مطابق روائج پی سی ون میں چار ہزار اپارٹمنٹ کا تخمینا انیس ارب شہسی کروڑ پر تک جا پہنچا ہے اس طرح پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا گیا ہے ایل ڈی اے سٹی اپارٹمنٹ کی اس سرینو تعمیر کا آغاز پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے مشروع کر دیا گیا ہے جب تک پنجاب حکومت پیسے ادا نہیں کرے گی تب تک کام کا آغاز نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ جو میٹنگ منٹ چاری کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹ کی تعمیر اتھی لاکھت میں ستائیس لاکھ روپے تک پی اپارٹمنٹ اضافہ ہوا ہے اس کا تمام تربوچ پنجاب حکومت یا ایل ڈی اے اٹھائے گا لیکن ابھی تک حکومت اور ایل ڈی اے اس حوالے سے پیسلہ نہیں کر پائی کہ کس مد میں جو پیسے ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبہ جس کا آغاز دو ہزار بیس نے ہوا تھا اب اڑھائیس سال بعد بھی اس منصوبے پر ابھی تک کامیرہ کی کام بند ہے پنجاب حکومت کے جانب سے فنٹ کا اجراء نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے بے گھروں کو چھت کی فراہلی کے لیے جو بنایا گیا یہ منصوبہ ہے مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے ٹھیک ہے شکریہ زین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ آئی جی پنجاب آمر ذلپکار خان کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ اور آپریشن سوئی دیگر برانچوں سے متعلقہ امور زیرے بیس آئے آئی جی پنجاب اس بارے میں کہتے ہیں کہ اہم فیصلوں کی ورکنگ بارے تاخیلی حربے ہرکس پرداشت نہیں کیے جائیں گے پولیس کی انٹرنل ورکنگ میں سرخ فیتہ کلچر کا خاتمہ کرنا ہوگا اسی بارے بات کریں گے مدسر حسین سے مدسر اجلاس کا احوال بتائیے گا آئی جی پنجاب آمر ذلپکار کانکی زیر صدارت پنجاب پلیس پنجاب پلیس ایکٹیو بورڈ کا جو ہے وہ اجلاس ہوئے جلاس نے پنجاب آئی وے پٹاو اورپریشن سمیت دیگر برانچوں سے متعلق امور زیرے باعث آئے ہیں سوال ایجنگ کی جاب نے کہا کہ اہم فیصلوں کی ورکنگ کے بارے میں تخیری حربے ہرکس پرداشت نہیں کیے جائیں گے پلیس کی انٹرنل ورکنگ میں سرخ فیتہ کا جو کلچر کچھ افسران نے شروع کیا ہوگا ہے اس کو بالکل جو ہے وہ خاتمہ کر رہا ہوں اور آجی پنجاب نے مزید کہا کہ پیشہ ورانہ مور کی مزید بہتر انجام دہی کے لیے پنجاب پلیس ایکٹیو بورڈ کا اجلاس بکیہری سے بلایا جائے گا آجی پنجاب نے اطمام برانچز کے سربراہان کو اپنے مطلقہ مور کے بارے میں تفصیلی بریفنگ اندر اجلاس میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا اجلاس میں فیصلہ سازی کے لیے افسران نے اجلاس میں اطمام برانچز سے مطلق اجنڈوں کے بارے میں تفصیلی مشاورت بھی آجی پنجاب کا جانا ہے کس حوالے سے کی جائے گی اجلاس میں ایڈیشن آجی سیسکل ہاور ڈی ای جی پریشن سمیت برانچز کے سربراہان سمیت دیگر جو افسران تھے انہوں نے شرکت کی بہت شکریہ مجھا سیر دہشتگردے کے لہر میں اضافہ تشویش ناک ہے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا ٹویٹ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملک کو چاروں طرف سے تباہی کی آگ تیزی سے گھی رہی ہے امپورٹٹ حکمرانوں کا دھیان اپنی غیرانی حکومت بچانے پر مرکوز ہے انہوں نے مزید بھی کہا اپنے ٹویٹ میں کہ نہ اہلوک نے معیشت برباد کر دی ہر طرف مایوسی کے بادل منڈلا رہے ہیں اگر یہ عوامت کی خیرخہ ہیں تو فوری طور پر انتخابات کروائیں ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کا واحد حل شفاف انتخابات کائن نکات ہے بلٹین میں دیگر خبر شامل کروئے ہیں آپ کے بتائیں لوڈر رکشہ کی ریجسٹریشن کا مسئلہ اب بھی حل نہ ہو سکا محکمہ ایک سائز کو سلانہ کروڑوں روپے کا خسارہ ہونے لگا شہر میں سینکرو لوڈر رکشہ بغیر ریجسٹریشن کھومنے لگے ریجسٹریشن نہ ہونے سے موٹر برانچ کو ریجسٹریشن پنجاب اسمبلی کی تحلیل عدالتی حکم سے مشروط ہے گیارہ جنوری سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی قانونی ماہری نے چیئرمن پی ٹی آئی کو آگاہ کر دیا گورنر کی جانب سے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کی قانونی حیثیت بھی ختم سپیکر کی رولنگ کے بعد وزیراعلا اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کو دوبارہ کہنا پڑے گا قانونی ماہرین کی عمران خان کو بریفنگ تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے لیاقت اس بریفنگ بارے بتائیے گا لیاقت سے رابطہ بحال کریں گے آپ کو اس بریفنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل عدالتی حکم سے مشروط ہے گیارہ جنوری سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی قانونی ماہرین نے چیئرمن پی ٹی آئی کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گورنر کی جانب سے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کی قانونی حیثیت بھی ختم جبکہ سپیکر کی رولنگ کے بعد وزیراعلا اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کو دوبارہ کہنا پڑے گا قانونی ماہرین کی عمران خان کو بریفنگ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹریفک قوانین پر عمل درامت نہ ہونے سے دو ہزار بائیس میں بھی ہزاروں حادثات رونما ہوئے لاہور میں سال بھر کے دوران اٹھاسی ہزار چار سو چھاسٹ ٹریفک حادثات ریپورٹ ہوئے خواتین اور بچوں سمیت بانوے ہزار تین سو پچھتر افراد متاثر ہوئے ریپورٹ کر رہے ہیں شاہ سیف شہزاد ٹریفک قوانین پر عمل ہوا نہ حادثات میں ایک کمی آئی دو ہزار بائیس میں بھی سینکرو افراد جان گوا بیٹھے لاہور میں اٹھاسی ہزار چار سو چھاسٹ افسوسناک ٹریفک حادثات ریپورٹ ہوئے سرکاری عداد و شمار کے مطابق سال دو ہزار بائیس کے دوران بنوے ہزار تین سو پچھتر افراد ٹریفک حادثات کا نشانہ بنے جن کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے طبعی عمداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا خوفناک ٹریفک حادثات کے نتیجے میں چار سو انسٹ افراد جان بہا ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بائیس میں پندرہ ہزار اکتیس ہوا تین تین ہزار چھ سو تہتر بچے ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیلمٹ نہ پہننے سے پانچ ہزار آٹھ سو سینٹس ہادثات ریپورٹ ہوئے چار سو اٹھالیس افراد سپائنل انجری کا بھی شکار ہوئے چیف ٹریفک آفیسر لاہور ڈاکٹر اسد ملی کہتے ہیں لاہور میں ٹریفک وارڈنز کی کمی ہے شہری حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک کونین پر عمل درامت کریں ٹریفک پولیس کے حوالے سے ہمارا تمام شہریوں کے لیے یہی ہے کہ وہ روڈ پہ آنے سے پہلے ایک تو پراپر اویرنیس لیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ٹریفک لاز کیا ہے لائسنس حاصل کریں بغیر اس کے جب وہ روڈ پہ آئیں گے تو پھر ٹریفک پہ حادثات کا وہ جو ہے وہ باعث بنیں گے اور جب ٹریفک لاز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے سٹی ٹریفک پولیس کے مطابق حادثات کی بڑی وجہ ونوے کی خلاف ورزی بھی ہے چار ہزار ایک سو پندرہ ٹریفک حادثات غلط یوٹن لینے پر رونما ہوئے حادثات کی روک تھام اور شہریوں کی جان ان کو محفوظ بنانے کے لیے وارڈنس کی نفری برہانہ اب وقت کی ضرورت ہے جس حوالے سے حکومت کو کچھ سوچنا ہوگا کیمرامین ساجید علیاز کے حمراہ شازید شہزاد لاہور نیو